ہمارے بگل میں جو شخص بیٹھے ہوئے ہیں تین پیڑیوں سے ان کا پریوار فلموں کی سیوہ کر رہا ہے جگدیب جی کو آپ جانتے ہیں اور جاوید جعفری کو بھی جانتے ہیں اور ان کا نام ہے میزان جعفری اور یہ ہمارے ساتھ آج ہیں ان سے ہم بات چیت کریں گے ان کی فلم آ رہی ہے 20 اکٹوبر کو یہ آر یہاں ٹو آئے گی اس کے اسی سلوے میں ہم بات کریں گے کچھ ان کے کام ہیں جو انہوں نے اسسٹ کیا ہے بانسالی کو اس پر بات کریں گے بہت ساری بات چیت کریں گے مجھائے گا آپ کو کیسے آپ کے لئے میں ٹھیک ہوں آپ کیسے میں بھی بڑی ہوں ایک آپ کے پردادی جو تھی وہ ایک دادا کو آپ کو کچھ دادا کے آپ کو ایک سوتروا کے کچھ کہا کرتے تھے ابھی دادا نے بتایا آپ کو نہیں وہ ایک انٹرویو میں سن رہا تھا دادا کا ہاں دادا کا انٹرویو سن رہا تھا تو جگدیب جی کا جی تو وہ کہتے تھے کہ میری ماں مجھ سے ایک بات کہی تھی انہوں نے کہ وہ منجل کیا جو آسانی سے تیہ ہو وہ راہی کیا جو تھک کر بیٹھ جائے بلکل تو اس میں وہ ایک قصہ سناتے ہیں کہتے ہیں کہ یہ تب کی بات ہے جب وہاں سے میں آیا تھا اور ممبائی میں چلتے جلتے پیر میں کچھ ان کے لوہے کا کچھ لگ گیا تھا ان کے پیر میں پھر وہ ان کی ماں نے وہ ساڑی فاڑ کے وہ اپنا پیر میں باندھا اور وہ چلتے رہے تو یہ سب کچھ باتیں کرتے تھے آپ سے وہ دادا بلکل ان کی زندگی کی باتیں کرتے تھے ان کی ماں کے ساتھ ان کا بہت ہی زیادہ لگاو تھا ان کی ماں ہی تھی ایک چلی ان کے ساتھ جب وہ ممبائی شہر آئے تھے بہت چھوٹے تھے ایک سگنل پر سابون بیچا کرتے تھے جب اس وقت ان کی ماں جو ہے وہ روٹی بنایا کرتی تھی بکوز ایک مہیم درگا ہے ممبائی میں تو وہاں پر بہت گریبوں کے لئے کھانا باٹا جاتا ہے وہاں پر تو اگر آپ آکے وہاں پیسے دیں تو وہ اتنے کا کھانا گریبوں میں باٹتے ہیں اور گریبوں کی لائن لگی رہتی وہ کھانا کھانے آتے ہیں وہاں پر تو وہاں پر وہ روٹیاں پکاتی تھی اور وہ دادا جو ہیں وہاں سگنل پر سابون بیچا کرتے تھے تو بہت سٹرگل کی بہت محنت کی تو ان کی کہانی سے ان کی کہانیاں سن سن کے احساس ہوتا ہے اور ویلیو ہوتی ہے چیز کی ہر چھوٹی چیز کی چاہے وہ ایک دانہ بھی ہو کھانے کا کیونکہ آج ہمیں تو زندگی میں اتنا کچھ مل گیا ان کی محنت کی وجہ سے انہوں نے جو زندگی میں کیا پر آئی ٹھنک وہ ہر چیز کا ایک احساس ہونا اور ویلیو ہونا بہت امپورٹنٹ ہے چاہے وہ پیسے ہو چاہے وہ آناج ہو تو آئی ٹھنک وہ زندگی بھر ان کی کہانیوں سے اور ان کی سیکھ سے ہمیں ہمارے ذہن میں بیٹھ گئی ہیں یہ ساری چیزیں ساری اپنی کہانی بتاتے تھے زندگی کے بارے میں بھی اور فلموں کے بارے میں بھی کہ فلموں میں کیسا ان کا ایکسپیرینس رہا کیسی کوئی ایک کچھ چیز ہو گئی جو انہوں نے دیکھی جس سے ان کو بہت کچھ سیکھنے کو ملا جو کچھ ایسی کوئی ایک بات جو انہوں نے بتائی ہو آپ کو اب بھی ایک دم یاد ہو محبوب خان سر اور کے آسف سر کے بارے میں کی کیسے وہ ان کے پاس پیسے نہیں ہوا کرتے تھے کے آسف کے آسف سر کے پاس انہوں نے سارے پیسے فلم میں لگا دی بڑھ اگر کوئی دروازے پر آ گیا مدد مانگنے تو وہ خالی ہاتھ کبھی جاتا نہیں تھا تو خود کے پاس ایکچلی پیسے ہے نہیں لیکن پھر بھی دوسروں کو کبھی خالی ہاتھ گھر سے ایک قصہ میں انہیں کا انٹیویو میں سنڈا تھا کہ کچھ پچاس روپے کا وہ کچھ قصہ سنا رہا تھے جگدیب جی کو ان کے گھر میں پچاس روپے ہی تھے اور وہ بھی انہوں نے جگدیب جی دے خمال کے انسان تھے وہ لوگ بھی ای ٹھنک اس وقت کے جو انسان زیادہ بیٹر تھے فلم میکر تو تھے ہی اچھے لیکن انسانیہ جو تھی وہ بہت برقرار تھی اس وقت اور میں کہیں 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 آج کھو گئی ہے میں کہیں 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 لوگ ساتھ میں مل جل کر رہنے کے بجائے ایک دوسرے کے بارے میں سیلپشلی سوچنے لگیں دادا کی کون سی بات آپ کو سب سے اچھی لگتی جگدیب جی کی کی آپ جب ان کی ڈیتھ ہوئی تو آپ نے ایک بڑا بھاو پوسٹ بھی لکھا تھا ان کے لیے کی مطلب سب سے اچھی چیز یہی تھی جو زندگی پر یاد رہ گی کہ کچھ بھی ہوا زندگی میں چاہے اچھا ہو برا ہو تم نے شاید اچھا کام اتنا اچھے خوبصورتی سے یا بیوٹیفلی پرفارم نہیں کیا ہو یا جو بھی ہو وہ ہمیشہ موٹیویٹ کرتے تھے وہ ہمیشہ آپ کے کورنر میں کھڑے رہ کر آپ کو آپ کو بولتے تھے کہ بیٹا تم نے بہت اچھا کیا تو کہنا کہنا وہ دلاسہ دلاتے تھے کہ یاد تم اچھا کر رہے ہو اور جو موڈ جو ہے نا اوٹومیٹکلی انسان کا یا بیٹر ہو جاتا ہے اس وجہ سے اور جس طریقے سے انہوں نے ہمیشہ سپورٹ کیا سب کو سپورٹ کرتے تھے اگر آپ سے بھی اگر ملے نا اور آپ نے کہا کہ سر میرا یہ کلپ ہے میں نے یہ پانچ سیکنڈ کی ایکٹنگ کیا زیادہ دیکھئے تو وہ پانچ سیکنڈ کی ایکٹنگ کی بھی آپ کو اتنی تعریف کر دیں گے کہ آپ دل سے خوش ہو جائیں گے اور آپ آپ کو موٹیویٹ کرے گا ہو کہ آپ زندگی میں آگے بڑھتے رہیں کیونکہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ لوگ کچھ چیزیں کہہ دیتے ہیں جہاں آپ کا جو ہنسلہ جو ہے وہ توٹ جاتا ہے بڑھو کبھی انہوں نے نہیں کیا کبھی نہیں چاہے آپ کی پرفورمنس خراب بھی ہو چاہے آپ کچھ کچھ اچھا اتنا اچھا کر بھی نہیں رہے ہو بٹ always always supportive رہے ہیں اور وہ ہی ایسا ہمیں ہم جو بچے تھے میں میری بہن میرا بھائی ہمیشہ ان سے جا کے بیٹھ کر بات کرنا پسند کرتے تھے بکوز وہ اتنا پیار سے سمجھاتے تھے اور جو ایک دادا ہوتا ہے نا جو گرانڈ پرنٹ ہمارے ہوتے ہیں دادا دادی تو ہی وز کنونشنل گرانڈ فادر کہ کیسے بچوں کو لاد پیار دینا ان کو بگھارنا اور انہیں ہمیشہ سپورٹ کرنا ابھی آئیں گے اس پہ آئیں گے بھی جو آپ نے ایکٹنگ کی بات کی بات بات یاریا 2 آرہ یاریا آن چکی ہے کمرشلی ایک ٹک ٹک سکسز ملی تھی ایسے میں جب یاریا 2 آتی یعنی جب کسی بھی فلم کا سیکوال آتا ہے تو اور آج کل بہت سارے سیکوال بن رہے ہیں تو ایک بڑا ایک فارمولا سیٹ کر دیا جاتا ہے کہ یہ رہنا چاہیے فلم میں یہ نہیں رہنا چاہیے تو کیا جب یاریا 2 بن رہی تھی تو اس کے لیے کچھ ایسا آپ کو بریف ملا یا سننے کو ملا یاریا جیسا ہی رکھنا ہے کچھ اس کا theme یا ویسا تچ رکھنا ہے بلکل نہیں بکوز پہلی بات تو یہ کہانی بلکل الگ ہے پہلی فلم سے کوئی relation ہے ہی نہیں اس کا تعلقات ہے ہی نہیں صرف title ہے جو یاریا 2 یوز کیا گیا ہے جیسے ابھی گدر آئی نا گدر 2 آئی تو اس کو گنا نا ہی کوشش کی جو گدر میں تھا تو ویسا کچھ اس میں نہیں اس میں بلکل ویسا نہیں بہت ہی الگ فلم ہے یاریا 1 اور یاریا 2 بٹ بکوز theme جو ہے فلم کا وہ سیم ہے بکوز اس میں دوستی یاری تھی کالج کے دوستوں کے بیچ یہاں ہے دوستی یاری کزنز کے بیچ تو جو ہمارے چچیرے بھائی بہن ہوتے ہیں ان کے بیچ کی دوستی جو ہے وہ دکھائی گئی ہے فلم میں ایک ایک انوبھاوی ایکٹر جو ہوتا نا تو وہ بناتے بناتے اپنا ایک پروسس بناتا ہے بہت دنوں تک پکاتا ہے ایسے تیار کرنا ہے کسی رول کو پر جب کوئی ایک نیا وقتی آتا ہے جو فلم ہے حالانکہ اس نے سیکھے ایکٹنگ آپ نے ایکٹنگ سیکھے ڈائریکشن کا بھی تو آپ کا جب کوئی نیا وقتی نیا وقتی سے میں سمجھنا چاہتا ہوں کیونکہ کمو بیش ابھی تو آپ فلحال تو بلکل تو اس صورت میں آپ کا کیا پروسس ہوتا ہے جو کوئی نیا وقتی آتا ہے کیونکہ بھائی جو انوبھوی ہے اس نے تو ایک پروسس گھڑ لیا اس سانچے میں ہی رہتا ہے اس رول ملی ایسے کرنا کیسے اس کرپک کیونکہ مجھے لیسا لگتا ہے کہ وہ طریقہ جو ہے وہ ان کے لئے کام کر رہا تو ان کو اب پتا چل گئے کہ میرے لئے یہ ورک کرتا ہے اور مجھے یہی پروسس فالو کرنا ہے اور وہ انوبھو سے ہی آتا ہے تو آج جتنا میں چاہوں کہ شاید میں ایسی ایک ترقیب اپنا لوں جو شاید میرے فادر کرتے ہوں یا میرے دادا یوز کرتے ہوں بڑ وہ ضروری نہیں کہ وہ میرے لئے کام کرے بکہ ہر ایک انسان کا ایک الگ ایک الگ ہی ایک سول ہوتی ہے تو وہ جو سول کیمرہ پہ جو آ رہی ہے تو اس کے لئے آپ کو خود ہی فگر آؤٹ کرنا پڑتا ہے کہ میرے لئے کیا کام کر رہا اور کس طریقے سے میں اس کو بینا کسی بادھاؤں کے یا بینا کسی obstruction یا filter کے میں اسے پیورلی اور کھلے طریقے سے آڈینس تک پہنچا سکوں تو میرا جو طریقہ ہے پہلی فلم میں تو obviously because پہلی فلم تھی تو جو ڈریکٹرز کہہ رہے تھے وہ ہی ہم فالو کر رہے تھے اور جو اور ہم نئے نئے تھے تو گھبرات زیادہ تھی ڈر زیادہ تھا تو سوچ وچار اس میں تو جا نہیں رہا تھا کہ کیسے کریں صرف فالو کر رہے تھے جو لوگ بتا رہے تھے ہمیں second film میں بھی پریہ درشن جیسے نردیشک کے ساتھ میں نے کام کیا and he was اتنے experienced ہیں اتنے سینئر ہیں تو once again میں نے ان کو surrender کر دیا میں نے کہا جو آپ کہیں وہ ہی میں فالو کروں گا and I think کہیں نہ کہیں actors جو ہوتے ہیں وہ puppet ہوتے ہیں اور directors جو ہیں وہ کٹپتلی ہیں actors اور directors جو ہیں وہ نے اپنی طریقے سے فلم میں دکھا رہے ہیں تو I think پہلی بات تو directors کو surrender کرنا سب سے important ہے جو میں کرتا ہوں and جو وہ بولتے ہیں وہ میں کرتا ہوں but at the same time آپ کو یہ بھی پتا ہونا چاہئے کہ یہ body line میری work ہو رہی ہے یہ نہیں work ہو رہی ہے تو یہ تو پھر بھی ایک detail چیز ہیں but جو overall process ہے suppose میں ایک آج آپ نے مجھے ایک film offer کی اب مجھے پتا ہے مجھے کردار پسند ہے اب میں اس کو کیسے play کروں گا تو پہلے اپنے دماغ میں میں research کرنا شروع کرتا ہوں کہ کردار کو لے کر چاہے اگر ایک biopic ہو تو deep research ہوتی ہے اگر fictional کردار ہو تو اس پہ ہم just generally inspire ہونے کی کوشش کر رہے ہیں چاہے کئی لوگ ہوتے ہیں جو animals کے ویڈیو دیکھتے ہیں جیسے animals سے کیسے inspire ہو سکو کہ animals کی آنکھیں ہیں ان کا جو movement ہے تو وہ ساری چیزیں ہوتی کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ کوئی آپ کا دوست ہو جو آپ کو پسند آگیا رہے اس کا بولنے کا طریقہ بہت اچھا ہے یہ میرے کردار میں میں بٹھا سکتا ہوں یا اس کا چلنے کا طریقہ بہت اٹھا ہوں کہ انہوں نے یہ سین میں یہ جو اموشن بہت اچھا کی تو اس کو میں اپنے کردار میں فٹ کرتا ہوں اور پھر اپنی طریقے سے اپنے کردار کے باد ہاؤں میں کیونکہ اس کی بھی لیمٹیشن ہوتی ہیں تو انہی میں اس اموشن کو ڈال کر میں پھرستط کرنا ہوں کون کون سی فلم دیکھتے ہیں اور کن سے انسپائر ہوتا ہوں ہولیوڈ کی بہت فلم دیکھتا ہوں بولیوڈ کی بہت دیکھتا ہوں جو مجھے انسپائر کرتی ہوں پرانی فلم چاہے وہ بلیک این ویڈ فلم ہو چاہے بیمال روی کی فلم ہو کے آسف کی فلم ہو گرودت کی فلم ہو یا ہمارے چاہے سنجے سر کی فلم ہو سنجلیا بن سالی جب بڑے ہو رہے تھے تو کسی فلم یں دیکھ رہے تھے سب سب مطلب پھر اس کے بات ایک ہوتا جب بڑا ہوتا وقت تو کچھ ایسی چیزیں دیکھتا ہے پھر وہ انسپائر ہوتا ایسا کچھ کرنا ایسا کچھ بننا تو وہ کون سی فلم یں تھیں تو اچھی فلم وں کا انٹردکشن فادر نے دیا اور جو کمرشل فلم یں تھیں جو مستی والی تھی جو بولیوڈ والی سب دوستوں سے یا کزن سے یا فائملی سے کیونکہ وہ فلمیں ان کے ساتھ جا دیکھتے رہے بٹ فادر کے ساتھ فادر ایسے ہیں کہ جتنا وقت انہیں ہمارے ساتھ ملتا ہے اس میں کوشش کرتے کہ میں سکھا دوں کچھ اچھا بکوز ان کا یہ ماننا کہ اور کوئی بتائے دیکھائیں انٹرنیشنللی گھر پہ ایک ہوم تھیٹر بھی بنایا تھا اور ان کا پیشن تھا کہ دی ویڈی کلیک کرتے تھے اب دی ویڈی کا زمانہ ختم ہو چکا ہے تکنالوجی آگے بڑھ چکی تو پہلے ہوتا تھا دی ویڈی دی ویڈی سے پہلے ہوتے تھی لڈی نای آج بھی میں آج بھی دی سے فائٹ کرتا رہتا ہوں کہ آپ پھیک دو سب آویلیبل ہے آن لائن لیکن ان کا ایک الگ لگاو ہے ان سی ڈی سے تو ابھی بھی رکھا ہونا بٹ تو انہوں نے جو پروسسس جو ان کا جو سکول 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 سکھا ہوں اور مجھے موویز کی میکنگ دکھاتے تھے اچھا کس موویز مطلب کون کون سی جو بھی بکوز ڈی ویڈیز پہ میکنگ آتی تھی اکاد جیسے کچھ فلم جو یاد ہو آپ کو دیکھی ہو مجھے بہت یاد ہے یش راج کی جو ساری فلم یں ان کی میکنگ آتی تھی سونی ماکس چینل پہ رات کو لیٹ رات کو لیٹ رات کو اگر آپ سونی ماکس چینل لگا ہیں تو ساری فلم وں رات جیسے بہت ساری آپ نے کی ورڈ دیا مجھے جو بات پہ 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 بطور آسیسٹینٹ ایکٹر بھی اور بطور رائٹر تھے آپ کی پہ پڈیوسر تھی ملال تو بنسالی سے پہلی ملاقات کیسے ہوئی کس نے کرا یا پہلے سہی تھی جان بہچان نہیں بلکل نہیں اچھلی نام میرے پتا جی 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 میرے ساتھ فلم میں بھی تھی وہ ان کے ساتھ باجی راو مستانی پر اسسٹ کرنی نہیں اور وہ میری کلاس میٹ ہوا کر دی تو ان کا ایک دن مجھے فون کول آیا انہوں نے کہا کہ ہمیں کلاس میٹ کہاں پہ سکول میں مومبر میں جی 11 12 تو کالج تو ان کا کول آیا کی ہلپ کر دے یار میں کام کر رہی ہوں یہ فلم پر اور میں چاہتی ہوں کہ کوئی آکے کوسٹیوم کر دے بکوز جو ایکٹر ہمارا اس وقت رنوی سنگھ تھا پر اس نے بتایا نہیں اس نے کہا کہ آویلیبل نہیں تو کیا آپ آکے یہ میری مدد کر دو گے نہیں کتائی اور یہاں چھٹیوں کے لئے آیا تھا تو چھٹیوں کے وقت ان کا کول آیا تھا مجھے کہ آکے ہلپ کر تو میں نے بولا ٹھیک ہے اگلے دن پہنچ گیا میں کوسٹیوم پہن لیا میں نے کوئی نہیں جانتا تھا کہ میرا میرا بیکگراؤنڈ کیا ہے مطلب یہ نہیں جانتا تھا کہ فلمی بیکگراؤنڈ سے کوئی لڑکا ہے ان کو بس پتا تھا کہ شارمین کا کوئی دوست تو وہاں تھا میں اور اس دن بھنسالی سر سے پہلی بار ملاقات ہوئی تو انہوں نے مجھے دیکھتے سہی کہا کہ تمہیں ایکٹر بننا چاہیے انہوں نے کہا actually that you are a star تو میں بھی شوق شوق ہو گیا کہ میں نے تھوڑا شرما گیا اور ہو گیا اتنے بڑے ہستی اتنی بڑی بات کہنے تو میں سرف انہیں سن رہا تھا اور پھر انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ تمہارے انڈسٹری سے کوئی تعلقات ہے تب میں نے ان کو بتایا کہ میرے پتا جی جو ہیں وہ ایکٹر ہیں تو انہوں نے پوچھا کون میں نے جاوے جاوی بہت سپرائز ہو گیا تو انہوں نے پھر کچھ نہیں کھا میں نے فوٹو کھچوا کپڑوں میں اور پھر میں نکل گیا پھر ایک ہفتے بعد مجھے کال آیا بول کی کہ اگر تم آکے کام کرنا چاہتے ہو باجی رومستانی پر اسسٹ کرنا چاہتے ہو you're more than welcome تو پھر میں چلا گیا اب جب میں سیٹ پہ گیا تو وہ تو ایسا تھا کہ ایک الگ دنیا میں اپنے انٹری مار دی تو بہت ہی الگ انوباف تھا اور اس دن کے بعد میں ان کے ساتھ کام کرنا دیری دیری شروع کیا اور انہوں نے آفرڈ می اپرشونیٹی تو بی لانچ تو انہوں نے کہا میں لانچ کرنا چاہوں گا میں تو اتنا شوق میں تھا جب انہوں نے کہا مجھ سے تو میں گاڑی میں آکے بیٹھا میں آج بھی آج میں بیٹھا تھا دس پندرہ منٹ نہ میں نے گاڑی آن کی نہ میں ایسی آن کیا میں بس چپ چاپ گرمی میں سائلنس میں بیٹھا ہوا تھا کیا مجھے مجھے اسی وقت ہاں مطلب بھائی میں اسی کجان تو میٹنگ میں انہوں نے بلایا کس میٹنگ کا مددہ پتا نہیں تھا تو مجھے در یہ لگ گیا تھا کہ میں کچھ غلط بول تو نہیں دیا سائٹ پر غلط کچھ کر تو نہیں دیا شاید ڈاٹیں گے تو میں گھبرایا گھبرایا گیا وہاں الٹا انہوں نے کہ وہ لانچ کرنا چاہتے اور فلم کیا تھی اس وقت تو پتا نہیں شاید نہیں تھا بر صرف یہ پتا تھا کہ سر لانچ کرنا چاہتے میں نے کہ سر مجھے میری ممی ڈاڈی کو لانا پڑے گا آپ سے ملنے کے لئے تو اگلے سر سے یہ بات کہی بر سر چاہتے تھے کہ میں پڑھائی چھوڑ کر آ کر ان کے ساتھ کام کروں تو جو ڈیلیمہ تھا اس کے بیچ میں اٹکا ہوا تھا چار سال کا کوش تھا دو سال ہو گئے پھر میں نے decide کیا میں واپس جا رہا تھا جا رہا تھا جب باپس آتا تھا ممبئی میں سر سے ملتا تھا اور سر ہمیشہ کہتے تھے کہ اب ہو گیا نا اور کتنی پڑھائی تو میں نے بلا سر ابھی کیا کروں ڈیڈی برا مان جائیں گے تو پڑھائی سر کہ ڈیڈیڈ ایک ہی طرح ہوتے ہیں کہ پڑھائی سر پڑھائی کھٹم کرو باقی جنیا جو کرنے اس کے بات کرو پر ڈیگری کھٹم کرو پڑ میں نے خود وہ ڈیسیزن لیا بکوز مجھے پتا چلا کہ سنجے سر پتنوات فلم شروع کر رہے ہیں میں کالیج سے ڈروپ آؤٹ کیا میں واپس آیا ممبئی پھر میں نے ممی داڑی کو بتایا کہ کالیج سے ڈروپ آؤٹ کیا وہ آج تک بہت خفا ہیں بہت ناراز ہیں کہ ختم نہیں کی ڈگری بڈ ایتنگی بہت اچھا ڈیسیزن تھا میری طرف سے زندگی میں موقع بار بار نہیں آتے صحیح بات اور سنجل لیلہ بنسالی جیسا انسان جو اتنی بڑی ہستی ہیں ان کو کوئی اور مل جاتا شاید اور اتنا وقت ہو میرے لئے رکھے وہ بہت بڑی بات ہے اور پدماوت کی آپ بات کریں تو پدماوت میں آپ نے ایک دو سین میں باڈی ڈبل بھی کیا جی 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 بہت کیا تھا جو پہلی بار آپ کرنے گئے تھی اسی کا کیا نہیں وہ الگ تھا وہ باجی رو کے لئے تھا پدماوت میں کیا ہوا کہ ایک دن میں تو اسسسٹنٹ ڈیریکٹر تھا کلاپ دے رہا تھا اور ساری ریہرسل جو میرے ساتھ کری جاتی تھی اور بلوکنگ ووکنگ جو بھی ہوتا تھا سب میں کرتا رہا جا کے پورا وگ پہن کر سب کروا کے آتا تھا اور میں دیکھا رنوی سا کیسے کر رہے سین تو میں بس وہ ہی کوپی کر کر دیتا تھا کیونک کون کون سین تھے جن میں آپ ہم نے دیکھا سکرین پہ لیکن جان نہیں پھیک اگر لوگوں کو یاد ہوگی پر ایک سین تھا جب رانی پدماؤتی سے ملنے جانے پہلی بار تو جو تیار ہو رہے اور ملک کفور جن سارپ نے کردار پلے کیا ہے جو پیچھے سے دکھایا گیا شاید جی وہ پینار ہیں پیچھے سے میرا چہرہ پر میرا ہاتھ آتا ہے ان کے چہرے پر وہ وہ بھار نکلتے تینڈ سے تو تینڈ کے بھار جو نکل رہے ہیں وہ رنوی سار ہے تینڈ کے اندر جو معاملہ چل رہا وہ میں ہوں اور ایک اور سین تھا جو جو پوری سینہ بغاوت کر کے کہ دلی واپس جانا ہے تو رنوی سار بھار آتے ہیں تینڈ سے اللہ دن خیل جی پھر بولتا ہے کہ کون واپس جانا چاہتا ہے پوری سپیچ دیتے ہیں ان کی پوری آرمی کو اور وہ جھنڈا لاکے ان کو دیتے ہیں اور جھنڈا چھوڑ دیتے ہیں اور پھر پوری فوج جھنڈا پکڑ کے ان کے ہاتھ میں دیتے ہیں تو وہ سین بھی پیچھے سے اور سائیڈ سے پورا میں نے کیا اچھ میں دوارہ دیکھوں گا کیونکہ کہ وہ مطلب مجھے وہ آلی تو بن گئی جو آپ نے بتائی مجھے قبول رہے لیکن یہ دوسری آلی امیج نہیں بن پاری میرے دماغ پر دیکھیں گے تو آپ پکڑ میں آ جائیں گے تو باڈی ڈبل یہ کتنا آسان کتنا مشکل ہوتا ہے باڈی ڈبل کا کام کیونکہ یہ کیونکہ آپ کو کیمرے میں دکھنا نہیں ہوتا ہے اس طرح سے آپ چونکہ حالک یہ تو ہے کہ جو کیمرو میں ہوگا اس طرح سے شوٹ کرے کہ آپ نہ دیکھیں لیکن آپ کا بات دیتا ہوتی ہوئی کہ اس طرح سے کرنا ہے وہ سب سے پہ یہ ہوت نیچے ہی آئے گا وہ آپ بدل نہیں سکتے ورنہ ریٹک ہوتے رہیں گے تو جو بادہیں آتی ہیں وہ ڈیفکلٹ کر دیتی ہیں آپ کو پرفارم کرنے کے لئے بٹ مجھے آج بھی یاد ہے کہ جب میں پہلی بار سین کرنے گیا تھا اراؤنڈ تین سو چار سو ایکٹرز تھے جونئرز جو فوج تھی پوری اور بری والی میں ہمارے ممبئی میں ایک سیٹ لگا تھا جو اور پورا جو میں کو سیٹ گرمی اور ناشتہ نہیں کیا تھا میں لائنے سیکھ نہیں پوری تو ایک گھنٹہ جو میرا میک اپ اور پروسیٹک چل رہا تھا اس کے شورٹ کے دو منٹ پہلے ایک کانٹینیوٹی ای ڈی آتی ہے لاب ٹاپ کھلتی ہے دکھاتی ہے بولتی ہے کہ اچھا یہ جو ہینڈ جسٹرز ہیں یہ بھی آپ کو فالو کرنے اور میں ایسے دیکھ رہا ہوں کہ مجھے دائلوگ نہیں آنی ہو رہے تم نے آکے دو منٹ پہلے مجھے یہ بتا رہی پہلے بولنا چاہئے تھا تو دیکھ کے بولتی ہے سوری 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 اور بھاگ گئی اب مجھے ٹینشن کہ میں نے اگر یہ پرفارم نہیں کیا بہت سارے خیال ہیں آپ کی دماغ میں کیونکہ آپ ایک انسان ہے سنجل دیلا بن سالیجر سے جو آپ کو لانچ کر رہے ہیں اب آپ ان کے سامنے پرفارم کرنے والے ہو اب آپ نے اگر اچھا پرفارم نہیں کیا تو کانٹریکٹ کیانسل ہو گیا تو یہ اپرچونٹی رہی نہیں تو تو یہ سارے خیال آپ کے دماغ میں چل رہے ہیں and but فائنلی بہت اچھا گیا and سوری مجھے بلاتے تھے منٹر پہ اور دکھاتے تھے کہ یہ تُنہے اچھا کیا یہ غلط کیا یہاں پہ وائس موڈولیٹ کر یہاں پہ اوپر لے کے جا تو ایک ایک اچھا بلکل اچھا 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 سنجلیلا منسالی کے ساتھ اچھا وہ ہی میری زندگی میں سب سے زیادہ کام آئی ہے رنبیر سنگھ چونکہ آپ نے تو بہت قریب سے ان کو دیکھا کافی بھی کیا ایک طرح سے تو وہ کیسے انسیٹ پہ ان سے کچھ انرجی ایکسچینج کی کہتے ہیں بہت انرجی زیادہ ہی انرجی تھی جو you know I think کہیں نہ کہیں سب بہے جاتی ہے سب میں and بہت help کرتی ہے because میں سب کا ایک mood جو ہے ایک uplift ہوتا ہے کیونکہ لوگوں کو لگتا ہے کہ یار ایک بندہ ہے جو آیا اتنی انرجی کے ساتھ اتنی محنت کر رہا ہے اتنی بھوک ہے اس میں تو وہ مل جل کرنا جو انرجی ہے وہ سب میں بڑھ جاتی ہے اور سب باقی جو یونٹ والے میں وہ بھی اس انرجی سے اور اس بھوک سے کام کرتے ہیں so I think بہت ایک ایک بہت اچھی quality ہے جو بڑی وائی برین بڑھ سی پرسنیٹی ہے بہت بہت مطلب وہ ایسا نہیں کی سکرین پہ ہی وہ ترانسفارم ہوتی ریال لائف میں بھی وہ ایسا ہی ہے دکھتے سٹیج پہ کئی دکھیں گے تو ایک ان کا بیچ پہ ویڈیو آ رہا تھا ڈانس کرتے کرتے وہ ایک ڈرم تھا اس میں حالانکہ وہ سمبھوتا سکرپٹڈ ہوگا لیکن پھر بھی اس کے اندھے چلے گئے تھے نہیں بالکل اس ویڈیو ایسا ویڈیو 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 بہت کچھ چیخنے کو ملا ان سے جس طریقے سے وہ اپنے کریکٹر میں گھوس رہے تھے کیس کیا ٹیکنیک وہ اپنا رہے تھے اپنی ایکٹنگ کو امپروو کرنے کے لیے اور اپنے اپنے کردار میں گھوسنے کے لیے اور سنجے سر جو ان کو دریکٹر انسٹرکشن دے رہے تھے وہ ان انسٹرکشن کو پہ کیسے عمل کر کے اسے فالو کر رہے تھے وہ بھی ایک بہت انٹریسنگ پروسسس تھا اور میں لکی کہ میں ایسے سیٹ پر موجود تھا کیونکہ مجھے یہ سب دیکھنے ملا تو وہی سب چیزیں جو آپ کو ایکٹر بناتی ہیں اور ایکٹر 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 بناتی ہیں آپ کو ہر چیز observe کرنی چاہے سبوز آج میں دلی آیا ہوں تو دلی میں کتنے نئے لوگ ملیں گے ان کا بیٹھنے کا طریقہ ان کا بات کرنے کا طریقہ تو سب observe کر کے کہیں کہیں آپ زندگی میں اپنی پرفارمنس بھی یوز کر سکتے ایکٹر میں ہمیشہ observe کرتا رہتا کہ لوگ کیا کہہ رہے کیا کیسے کپڑے پہنے کیسے بیٹھے جب آپ نے ڈیبیو کیا تو گھر میں کسی نے کچھ سلا دی تھی پاپا نے کہا ہو یا کسی اور دادہ نے کہا بہت سلا مل کہ بھائی صاحب میں تو میں نے چار سو فیل میں کی ہیں میری یہ بات ضرور ماننا یا پاپا نے کہا ہو پاپا نے بہت چیزیں کہیں ہے جب آپ کرنے جاتے ہو نا اس سے پہلے ایک چیز بولتے دیکھ اب میں نے زندگی پر یہ سب چیزیں بتائیں کہیں کہیں نہ کہیں تمہارے ذہن میں باتیں بیٹھی ہوئیں اب زیادہ سوچو مات ان چیزوں کے بارے میں جو ہو ویسے رہو بٹ مین چیز یہ ہے کہ اچھے انسان رہو دوسروں کی عزت کرو ہمیشہ ہمبل اور گراؤنڈ رہو کسی کو نیچہ نہیں دکھانا کبھی زندگی میں ہمیشہ لوگوں آپ ہمیشہ ہمیں 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 ہمیشہ کوشش کریں گے اور مہنط تو سب ہی کر رہے ہیں بڈ موقع سب کو نہیں ملتے تو اگر آپ کو یہ موقع مل رہا ہے اس موقع کی ویلیو سمجھیں اور اسے ہمیشہ 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 لگا کر لگن سے کام کریں اور ایک اچھا انسان رہے اچھا بھنسالی کو کئی بار لوگ کہتے نا ایک بار بیچ میں سلمان خان نے کہا تھا کہ وہ بہت گصہ کرتے ہیں سیٹ پہ چیزیں فیکنے لگتے ہیں اور ابھی ہمائیان گوزشن دیوئیہ آیا تو وہ بھی کہہ رہے تھے کہ وہ کچھ کچھ معاملوں میں گصہ کرتے ہیں اور پر حالانکہ ان کی ٹیوننگ اچھی اس سے پہلے کہ میں ان کے سیٹ پہ گیا میں نے بھی یہ ساری چیزیں سنی از آرڈینس میمبر تو میرے دماغ میں بھی یہ ساری چیزیں تھی میرے دماغ میں بھی ڈر بیٹھا تھا کہ ایسا ہو جائے گا بڈ ایسا ہی جیسے میں نے ان کے ساتھ وقت بتایا اور ان کو سمجھا ایس سیم آج آپ یہ آفیس میں کام کر آپ کا ایک بوس ہے اگر آپ نے کچھ غلط کیا تو بوس بھی آپ پہ بھڑکے گا تو سیم چیز میں اگر میں سیٹ پہ کچھ غلط کیا تو میرا بوس جو ہے جو میرے ڈریکٹر نے اس کیس میں وہ بھی بھڑکے گے اور وہ ایسے نہیں کہ زبردستی فالتو چیزوں پہ بھڑک رہے وہ آپ سے ایک بار کہیں گے دوسری بار کہیں تیسری بار کہیں اب چوتھی بار نہیں سمجھ رہے ہو تو انسان بھڑکے گئی بکوز کیا ہوتا ہے کہ سیٹ پر ہر ایک منٹ معنی رکھتا ہے اور اس کی قیمت بہت ہے اور ایسا سیٹ جس کا بجٹ اتنا ہائے ہو تو اس میں ہر منٹ کی قیمت اتنی ہائے بکوز آپ ہر دن اتنا پیسہ جا رہے تو آپ وقت ضائع نہیں کر سکتے آپ کو پرپیرڈ آنا پڑتا سیک پر اور آپ کو ٹائم کی ویلیو رکھ نہیں پڑتی ہے اور اس دماغ پہ اتنا سٹریس ہے ایک سین ختم کرنا ہے آپ آپ وقت ضائع کر رہے آپ کے بات سمجھ میں نہیں آرہی تو وہ اپسیت ہوں گی اور اگر آپ کچھ غلط کر رہے تو اپسیت ہوں گی میں اس صحیح ہے کیا غلط ہے so i think that you know بہت help کیا مجھے اور آج بھی اگر سر مجھے بلائیں میں تو خوشی خوشی جاؤں سیٹ پر اور میں سیکھوں ان سے بہاد نے بھی گیا اپنے سیٹ پر جی جی دو دن کے لئے گنگو بھائی کے سیٹ پر گیا تھا کیونکہ کووڈ کا وقت تھا اور کئی ایڈی تھے جو بیمار پڑ گئے ان کو کووڈ ہو گیا تو ان کا کولا ہے کہ پلیز آجاؤ یار help چھئیے میں نے ضرور میرے تو گروہ ہیں کبھی بھی بولا زندگی برکل کو بہت بڑا سٹار بھی بن جاؤ میں ضرور ان کے سیٹ پر جاؤ گا and مجھے پرسنلی فلم میکن بہت پسند تو جو سیٹ کی دنیا ہوتی ہے مجھے سیٹ پر ہونا پسند تو آپ مجھ سے کچھ بھی کر ویڈی پیپر لگا دے پینٹ کر دے جونئر آرٹیس کے لیس باند دے مجھے کوئی پرمیم نہیں آجھا آجے دیوگن اور آلیا کے ساتھ کچھ سین تھے آپ مطلب آپ تھے میں تھا پہلی بار آجے سیر آلیا کو کام کرتے وے دیکھا ہے آجے دیوگن کہتے ہیں بہت ان کا approach بہت directorial approach رہتا ہے مجھے آجے سیر کے بارے میں جو چیز سب سے زیادہ پسند آئی وہ یہ تھی کہ آجے سیر بل دیریکٹر جو بول رہا ہے وہ سن رہے اور پرفارم کر رہے اگر ان کو لگتا ہے کہ وہ کچھ سجیکس کر سکتے ہیں تو ضرور از ایکٹر وہ بولتے ہیں کہ سنجے ویڈونٹ آئے میں یہ کر دوں وہ کر دیتا ہوں یہ ٹھیک رہے گا تو سنجے سر بولتے ہیں لیٹس ٹرائی آپ کریے لیٹس سی اور کبھی کبھی it used to be better than جو انہوں نے پلان کیا ہوتا ہے تو وہ وہ ریلیشنشپ ہوتا ہے ایکٹر اور ڈیریکٹر کی بیچ اور ای ٹھیک آجے سر کو کام کرتے ہوئے دیکھتے ہوئے بہت کچھ سیکھنے کو ملا ای ایک کیسے وہ جو ریال لائف میں بہت الگ ہیں جیسے ہی ایکشن ہوتا ہے ہی اس جس کمپلیٹی دیفرین پرسن تو ای ٹھیک بہت بہت کچھ سیکھنے کو ملا اور ای ایو 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 آلیا ایسی چیزیں کر دیتی تھی شورٹ کے بیچ میں جو کسی نے ایکسپیکٹ نہیں کی تھی اور دن سڈلی آپ you know you're taken aback کہ یہ کیا کر دیا پہلے جب وہ آئی تھی تو ایسا لگتا تھا کسی نے ایکسپیکٹ نہیں کیا تھا کہ اتنی اچھی ایکٹر بن کے وہ نکلیں گے I think اسی she's one of the best you know in the industry آج and it's very important کہ موقے جو میں نے آپ کو کھا نا موقے تو مل بھی جائیں گے but وہ موقوں کا آپ کر کیا رہے ہو وہ main بات ہے کہ آپ اپنے آپ کو ثابت کر رہے ہو اپنی performance آپ آپ hard work کر رہے ہو کی نہیں and I think وہی آپ کو زندگی بھر برقرار رکھے گا industry میں ورنہ تو لوگ آ کے جا چکے اور وہ تو آپ نے دیکھا ہوگا ہم سب نے دیکھا ہے but جو لوگوں نے محنت کی ہے اور اپنی performance improve کی ہے اور لوگوں کو دکھایا کہ میں قابل ہوں اس مقام کے لئے وہی ٹک پائے ڈی پکا بھی اسی میں سے ہیں بالکل ان کے ساتھ بھی set پر بڑا جو سارے top پہ ہیں وہ انہوں نے سیم چیزیں کی ہیں ورنہ وہ رہتے ہی نہیں top پہ ایک وجہ ہے جس وجہ سے وہ سب سے بڑے سپرسٹار ہیں country میں because انہوں نے اس level کی محنت کی ہے انہوں نے اس level کی performance دی ہے I think وہ دینا سب سے important ہے آپ نے پہلی دو چار سوال اور اس کو بات ختم کریں گے فیچے سے شہرہ ہو رہا ہے اور بات میں اور کرنا چاہ رہا ہوں پہلے آپ نے ایک دم رومینٹک فلم تھی ایک دم ملال جو آپ نے کی دوسری فلم آپ نے کی کومیٹی فلم ایک دم جانر چین کر دیا اور وہ بھی پریادرشن کے ساتھ آپ نے ہنگامہ ٹو کیا اور اس میں بڑے بڑے پریش راول تھے اس میں اس میں راجپا لیا دو تھے اس میں تو پریادرشن پریش راول راجپا لیا دو ان جیسے انسٹیٹیوشن کے ساتھ کام کرنا اور بھی تھے منو جوشی آشتو شرانہ جونی سر تو پہلے تو میں کافی ڈر گیا تھا بیکوز میں تو فین بوئی تھا سیٹ پہ یہ تو میرے آئیڈلز ہیں جیسے آپ نے کہا اتنے بڑے ابھی نتائیں لوگ تو ان کے ساتھ صرف کھڑے رہنا کیمرا کے سامنے میرے لئے بہت بڑی بات تھی اور میں تو انجوئی کر رہا تھا کہ یہ موقع زندگی میں شاید واپس نہ ہے تو اس کو کیسے نچوڑ کے میں کمپلیٹلی انجوئی کروں تو مجھے تو بہت مزا رہا تھا اور بہت کچھ سیکھنے کو ملا ان سے بہت کچھ بکوز یہ اتنے منجھے وے اکٹرز ہیں کہ ان کو آپ شاٹ کے دو سیکنڈ پہلے بول دو کہ یہ کرنا اور وہ کر دیں گے ان کو پریپریریشن کی بھی ضرورت نہیں یہ اتنے اتنی ایکسپیرینس لے کر آ کر انہوں نے اتنا کام کیے تو ان کو کرافٹ بالکل آتا ہے ان کو آتا ہے کہ کیسے میں امیجرلی آن ہوں اور آف ہوں جیسے ایک واقعہ بتاتا ہوں کہ ان میں سے ایک ایکٹرز تھے جو شاٹ سے پہلے فون پہ تھے کون کون اب وہ نام نہیں لوگ فون پہ تھے بڑا بیوٹی دیکھئے کہ کتنا کتنے اچھے ہیں وہ اپنے کرافٹ میں کہ فون پہ تھے شاٹ ریڈی ہے اوکے کھڑے ہو گئے شاٹ انہوں نے فون رکھ دیا فون چالتا ہے ایکشن ٹرانس فارم پرفرم کٹ گئے فون اٹھا لیا کچھ کانٹینیو کانورسیشن مطلب کئی ایسا کئی دوسرے ابھی نیتہ ہیں جو یہ کہیں گے کہ نہیں یہ غلط بات ہے بڑ ایکچلی آپ کو یہ غلط بات اس لئے لگ رہی ہوگی بکہ آپ یہ کر نہیں پا رہے ہیں ہاں اگر ایک بندہ جو ہے جو اپنے کرافٹ میں اتنا اچھا ہے جو سوچ آن کر کے سوچ آف کر سکتا ہے تو لولی بڑ ایڈونٹ تھنگ میں اس لیول تک پہنچا ہوں ابھی کیونکہ وہ زندگی بھر کام کر کے اتنا ایکسپیرنس آتا ہے تو انسان کر پاتا ہے مجھے پتا ہے میں نہیں کر پاتا اسے میں نہیں کرتا کیونکہ مجھے جو میرے لئے کام کر رہا ہے وہ مجھے کرنا ہے بلکہ ساتھ اینڈ او دن اے مجھے پر فرم کرنا ہے اچھا پری ایدارشن کا کیا تھا ہمارے خراج پہ لیادو آئے تو وہ پری ایدارشن کی بہت کس سے وہ کر رہے تھے اگر پری این جی اگر پری این جی بلکل بلکل اور پری این سر کا ایک بہت اچھا پروفیشنل کام ہے طریقہ ہے کام کرنے کا سوارڈ وجہ شروع کرتے ہیں پانچ وجہ پیک اپ بٹ بیک ٹو بیک کام ہوتا ہے اور بیوٹی یہ ہے کہ آپ کو پتا نہیں ہو کیا رہے جو ڈائیلوگ ہے آپ کو شورٹ کے ایک منٹ پہلے ملتے ہیں اور پری این سر بولتے ہیں کہ یہ ڈائیلوگ ہے صرف یہاں سے یہاں چلتے ہوئے یہ ڈائیلوگ بولنا بس سر اور کیا کرنا ہے کچھ نہیں سیدھا دیکھنا اور باڈی کو ایک دم لوز رکھنا اور چلتے چلتے یہ ڈائیلوگ ایسا بولنا اور کر کے بھی دکھاتے ہیں تو ایکچولی سارے جو ایکٹرز ہیں وہ پری این سر کو کوپی کر رہے ہیں اچھا بڑ یہ آڈینس کو پتا نہیں جو سیٹ والے ہیں ان کو پتا ہے کہ ایکٹنگ سے پری این سر کر کے بتا رہے ہیں سب کو اور سب کوپی کر رہے ہیں پری این سر کی اور ہی سچ ایکٹرز سچ ایک وانڈرفل تیکنیشن کہ دس لوگ ہیں سین میں سین میں کیا چل رہا ہے دسوں کے دس کو نہیں پتا با جب پورا دن سین ختم ہوتا ہے تب سمجھ میں آتا ہے اچھا میں نے یہاں شروعات کی یہاں سے یہاں آیا یہاں سے یہاں آیا اور یہاں ختم ہوا سین اسکرپ نہیں دیتے ہو نہیں ان کا دماغ ہے کمپیوٹر ہے وہ سکرپٹ ان کی دماغ میں ہی ہے اور مطلب میں آپ کو بتا بھی نہیں سکتا کس لیول کا ماجک ہو رہا ہے اچھلی ان کی سٹ پہ ایک کومیڈی سے فلم سے مجھے یاد ہے آپ نے آپ کے پتا نے جاوید جعفری نے ایک صدی کی بہت مطلب سب سے بڑی مطلب مجھے بہت اچھے لگتی دھماال کی ہے انہوں نے تو آپ نے جب دیکھی دیا آپ آئی تنگ بارہ ترہ سال کے رہیں گے اس سمیں ہستے دے اس سمیں یا پھر لگتا تھا کہ پاپا ہے بہت اور آج بھی ہستے ہیں آج بھی ہستے ہیں and you know I think ہمارے بچپن کا وہ ایک بہت اہم اہم فلم ہے وہ اور جو کردار جو انہوں نے نبھایا ہے وہ بہت ہی دل کو چھو گیا کتنے میم منت ہے اس فلم ایس سچیشن سے میں ہی آگے چھو گیا میں ہی آگے چھو گیا نہیں بہت بہت لگاو ہے اس فلم سے I think سب کا انہوں نے آج بھی ٹی وی پہ آتی ہے تو سب روک کے دیکھتے ہیں وہ فلم ہاں مطلب میں بھی دیکھتا ہوں میں تو کئی بار دیکھتا ہوں دیکھ چکا ہوں اس فلم کو جیکی شاو کے ساتھ آپ نے ایک انٹرویو کیا چھوٹا تھا جی میں نے یوٹیوب کیلئے ہاں میں دیکھ رہا تھا کر ریسرچ کر رہا تھا تو وہ کہاں سے مل گیا آپ کو پتہ نہیں ایسے ہی میں نے جاکی سر کو میسیج کیا میں نے بلا سر ایک انٹرویو کرتے ہیں گاڑی میں انہوں نے بلا ٹھیک ہے آجا مجھے اٹھا لیں بلڈنگ سے گاڑی میں اور ہم لوگ گاڑی میں جاتے جاتے انٹرویو کرنے گا اور ہم نے کر دیا سمپل you know and I think وہ تو بچپن سے جانتے ہیں مجھے اس وجہ سے میں کر پایا but he was very sporting and بہت ان کے ساتھ بات کرنے میں ایک الگ مزا آتا ہے وہ ایک الگ نظریہ دیتے ہیں چیزوں پہ جو انٹرویو میں جنہوں نے دیکھا وہ دیکھ سکتے ہیں اور مجھے تو بہت مزا آیا I thoroughly enjoy with him ایک بار میں نے بھی انٹرویو کیا تو وہ تو اپنے ہی الگ جوان میں رہتے ہیں آپ اسے کچھ بھی سوال بچھی وہ اپنے اس میں لے کے ہی جواب دیتے ہیں اور وہ ٹیکنکلی بھی بہت بہت ساؤنڈ ہیں چیزوں کو دیکھیں بہت 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 کیونکہ وہ مستی مزا کرتے ہیں لوگ actually کو سمجھ نہیں پاتے کہ کتنے knowledgeable ہیں ان کی جو میوزک کلچر انٹرنیشنل فلمز کی جو knowledge ہے وہ بہت بھرپور ہے آپ شوق ہو جائیں گے وہی میں کہہ رہا ہوں مطلب بہت بہت سٹرونگ ہے وہ ٹیکنکلی بہت ساؤنڈ ہے ہم لوگ جان نہیں پاتے وہ جو کی اس طرح سے بولتے ہیں اور ہر دم ہستی مزا کرتے ہیں خیر دو سوال اور بس دو دو سوال اور بچپن میں ہم نے دیکھا کہ سکرین پہ دیکھا ہے کہ تمام ایکٹرس آتے تھے مطلب ہم نے سکرین پہ بہت سارے ایکٹرس کو دیکھا بچپن میں آپ نے ان کو سمبھتا بہت سارے ایکٹرس آپ کے گھر آتے رہوں گے آپ نے ان کو تب دیکھا ہوگا تو ایسے کون ایکٹرس تھے جو آتے تھے آپ کے آنے jackie sir nana sir آم 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 jackie sir nana sir i think jackie sir nana sir سب سے زیادہ اچھا more than anything because daddy نے ان کے ساتھ کام اتنا کیا ہے آم آم johnny sir آم آم irfan sir irfan khan جی sanjay mishra sir آم آم رشی کپور جی ڈسٹرپ بھی نہیں کرتا تھا تو you know بہت ہی اچھے ہستی تھی بہت کچھ سیکھنے کو ملا ان سے you know اور ان کی performances تو سب ہی جانتے ہیں دو ایک تو yarian 2 آپ کی آئی رہی ہے دوسری ایک miranda boys آ رہی ہے تو miranda boys کیا ہے اور اس کے میرانڈا برادرز کی بہت کچھے ہی بہت کچھے ہی miranda brothers ہے نام میرانڈا برادرز میرانڈا برادرز ہے ایک فلم پھر ایک فلم ہے suspect پھر ایک فلم ہے یاریان ٹو تو یاریان ٹو سب سے لاست شوٹ کی تھی پہلے ہم نے میرانڈا برادرز شوٹ کی تھی پہلے سال سنجا گپتا کی فلم جی جس میں حاشوردن رانے بھی ہے میرے ساتھ پھر اس کے بعد میں نے فلم کی تھی نانا سر کے ساتھ جس میں میرا ڈبل رول ہے اچھا suspect ہے جس میں میں ایک suspect play کر رہا ہوں killer ہوں پھر اس کے بعد ہے یاریان ٹو یہ تینوں فلم بھی الگ جانرل کی فلمز ہیں ایک ہے sports drama miranda گواہ میں سیٹ ہے فوٹبال ہے ینگ بھائیوں کے بیچ میں پھر ہے suspect جو murder mystery thriller ہے اور پھر یاریان ٹو ہے جو romance slice of life drama تو یہ تینوں فلم آرہی ہیں ابھی فلحال یاریان ٹو آرہی ہے جو 20 اکٹوبر کو فلسنیما تیٹر میں ریلیز ہوگی اس کے بعد پھر miranda برادر اسے میں واپس آؤں گا آپ سے ملنے اس کے بعد پچھل شکل بطور ایکٹر کیا ایمبیشن ہے سب سے بڑی ایمبیشن کیا کیا کرنا چاہتے ہیں to be the best at what I do to be the best at performing at acting at the end of the day میں ایکٹر ہوں جی ہمیں باقی چیزیں بھی کرنی پڑتی ہیں ہم دانس شوز کرتے ہیں ہم دانس شوز کرتے ہیں ہم دانس شوز کرتے ہیں ہم یہ برانڈز کرتے ہیں whatever but the main core is acting اور میں کوشش میری یہ ہی رہے گی کہ میں اپنی بیسٹ پر فرمانس دوں اور ہر کردار میں and I be the best ایکٹر بیسٹ پر فرمانس ضرور شب کامنا ہے جلدی جلدی آپ بیسٹ ایکٹر بنے تاکی 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 سو مچ آپ دیکھ رہے ریلنٹ آب سینما